ہم اسیائی کے پسطک کو پڑھتیں گے ایک بار پھر یہ بابن بارت ہے چو کچھ پر بشرم سے بول رہا ہے سیون سے جو سمبندے تھے اس پہ ہم جور دیں گے جاگ جاگ اپنا پل دھارن کر لے اپنے صبح منبست پہن لے اور پویتر نگر یوریسلم آگے سے کوئی تجھ میں نہ آئے وہ جو کھتنا رہت ہیں اور اسودھ لوگ ہیں اور دھول جھاڑ دیتے ہیں اور اٹھو اور بیٹھ اور اپنے گلے کے بندوں کو کھول دے سیون کی بندی بیٹی یہاں ہوا یوں کہتا ہے اور تم نے اپنے آپ کے صحت پہ تو بیج دیا ہے اور تم بینہ روپے دیئے چھوڑائے بھی جاؤگے ہمارے مدن میں پرمیشور یہاں تک ہمیں لے کی آئے ہم اس کو دھنیواد کرتے ہیں اور جو بھائی انواد کر رہے ہیں ان کو سمیں برابر ملے الگلے بھاہشاؤں میں ان بات ہو رہے ہیں ربھو میری شاہد تک کرے یہ میری پراتنہ ہے ان چیزوں کو ویوٹ کر سکوں جنہیں پرمیشور نے میرے اردے پر رکھا ہے جیسے ہم سن رہے ہیں پرمیشور کا بچار ہے کہ سیون کو پوری طرح سے باہال کر دی اور اس استان پر آ جائے جس استان کا اس نے پورو سے ارادہ کیا ہے پراتنے کے لئے سے اور سیون جو ہے نائنیم میں اس کی کلیسیہ ہیں اور ایک بر فرم ساری چیزوں پر ہم ابھی منہ نہیں کریں گے اور سیون کی جو بیٹی ہوا سورگی ہے مسیق ساتھ بیٹھی ہے اس کے پویتر وستوں میں اور تو کون کون سی وہ بادہ ہیں اس کے سامنے اس کے سوطنترتہ میں پروبو کی اس اونچائی تک آنے میں روکنے والی کون کون سی چیزیں اور یہ پرمیشور کے بچارے اس کی اورسارہ کرتے ہیں یہ کوئی شطروں نہیں پر تم نے اپنے آپ کو سیتمیت میں بیز دی اس کے کارنے سترو نشیت ہی وہاں ہے وہ پرمیشور کے ادیس کے خلاف کام کر رہے ہیں میں ان باتوں کو نظر انداز نہیں کرتا اور پرانوں کے ماتے ہم سے سترو اندر آ رہا ہے یہاں پرمیشور کہتا ہے کہ میں تیرا پکشدھر ہوں تجھے آبوٹ جانا ہوگا تجھے سمجھنا ہوگا تجھے سمجھنا ہوگا کہ میرے ہردے کی اور میرے ہردے تیری اور لگا ہوگا ہے اور یہ سمیں ہے تجھے کام کرنے کا پرمیشور تجھے شکتی دے گا اس کے وچن کے دوارہ بل دے گا اور بہت سارے بہمول باتوں کو ہم نے سنا اور آروہن کے لیے ہمیں ہمارے ہردے میں وزواز کیا ہو سکتا ہے اور آروہن کا مطلب یہ ہے کہ نسر کی سارے چیزوں کو جھاڑ کے الگ کرنا ہے اپنے پرانوں کو اور ہم نے پرانے کے پتر کے گیاروے ادھیائے میں پڑھا ہم نے دیکھنا رحم کیا اور وہاں پہ پرمیشور کے بہمول سلاووں کو دیکھا بہمول باتوں کو وزواز کے سندرم میں اور جب ہم ہم پرانے کے پتر کے گیاروے ادھیائے کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ان پرانے کے پرانے کے پتر کے وزواز کے بیسے میں کہا گیا اور وہ ایک دب پربوتو کے ادھین آئے انہوں نے پرمیشور کو سنا اور دیکھا بھی انہوں نے پرمیشور کے اکشا کے ساتھ اپنے آپ کو بات دیا کیونکہ پرمیشور سوم جو ہے اسی اکشا کے ساتھ بندہ ہوا ہے اور یہ سب کچھ ہم نے آویل کے جیبن میں آپراہم کے جیبن میں دیکھا اور پچھے سپتہ ہم نے سنا پرمیشور کے وچن سے بہت اسپسٹر روپ سے ایک بار اور اور کچھ وچنوں کو ایک بار پھر میں پڑھنا چاہوں گا اور ایک برانی کی پتری کے ادھیہائے دس کے کچھ وچنوں کو پڑھوں گا انہیں پڑھنا ہوگا بجی اور پھر آج کے سبح ہم آگے پڑھیں گے اور 32 وچن سے آگے اور ایسا نہ سوچے کہ ہم یہ جانتے ہیں اور پچھے سپتہ ہم نے سب کو سنا تھا اور کئی بار ایسا لگتا ہے کہ یہ تو کیبل جو ہے ایک پڑھا سپنڈر اس مرے کرو کہ تم جوتی پا کر اور دکھوں میں بڑے سنگرسوں میں تم استر رہے اور کبھی کبھی تو نندہ کے پاتر ہوئے اور کلے سہتے ہوئے تمہاسا بنے اور جن کی دردسہ ان کے ساتھ سہباگے ہوئے اور میرے قیدی پن میں بھی تم میرے ساتھ سہباگے تھے اور اپنی سمپتی کو آنند کے ساتھ آپ نے لوٹنے دیا اور جاتے ہوئے گئے اُس تم اور سربدہ ٹھہرنے والی سمپتہ سورگ میں ہے تمہاری لئے اور اس لئے یہ آپ نہ چھوڑو یہ آپ نہ چھوڑو اس کا بڑا پرتیفل ہے تمہیں ضرورت ہے دھیرچ کی کہ پرمیشتر کے اکشا پوری کر کے پرتیگیا کا فل پاؤ تھوڑا سمیں رہ گیا ہے اور جو آنے والا وہ ضرور آئے گا اور دیر نہ کرے گا اور دھرمی جن کچھ باتوں کو میں رکھنے چاہوں گا اور یہ باتیں ہمارے ہردو کے اندر پرویس کر جائے جروری ہیں اور یہ کوئی مانسک جانکاری یا جان پر یہ تو پرمیشور کی مانس کو سمجھنے کے بات اور جتنا کہ یہ ان ویسواسیوں کے لیے جو عبرانی کی تو آوست سکتا تھی ہمیں اس سمیں آوست سکتا ہے اس لئے کھلے رہیں اور کئی بات ایسا لگیئے ہم پنربتی کر رہے ہیں پرمیشور کی آتما کے دوارے سے سمجھنے کے لیے کھلے ہوئے رہے ہیں نہ کہ آپ بدش سے اس کو سمجھنے کوشش کریں اس پتر کا قدش کیا تھا پنے سنشت کر دینا تھا انہوں جو عبرانی مسیح تھے کیونکہ جو بیسواس مسیح میں ہے جو مسیحہ کہ وہ اچت اور سرکشت اس سمیں اسے تھامے رہے ہوئے کیونکہ ایک بار پھر سنشت کر دیے جائے کیونکہ بیسواس جو مسیح میں ہے جو مسیحہ ہے کہ اچت اور سرکشت کر دے کر دینا سرکشت سرکشت کر دینا اور اس مانڈلی کے پراجینوں کے پتر لکھا گیا اور جو مانڈلی تھی برانیوں کے تھی اور وہ بکھرے ہوئے تھے پورے چھتر کے اندر وہ ایسے اسطان پہ آگئے تھے ان کے اندر سندے آگیا تھا جیسے کہ ہم نے پھر سبتہ سنا اور دوسرا اور لکھ یہ تھا کہ ان کو تیار کریں آنے والی جو بپتیاں ہے جو یورسلم کے اوپر آنے والی تھی رب ییسو مسیح کے دوارہ بھوشوانے کی گئی تھی اور وہ تھا مطیر 64 24 اندھیائی میں اور ان ویسواسیوں کو سنشت کرنا تھا پھر ایک بار کہ ان کا جو مسیح میں ہے جو مسیح ہے ان کا کیونکہ اندر یہ بات سرکھشت رہے اور یہ بہت اچھت تھا اس بات کو اور دوسرا جو لکھش یہ تھا کیونکہ تیار کریں یورسلم پہ جو ویناس آنے والا تھا ان بپتیوں کے لئے تیار کریں اور بہت جلدی وہ ویناس ان کے اوپر آنے والا تھا اور ان کے آگے جو آنے والا سمیت اس کے لئے اسے تیار کریں انہیں تیار کریں پرمیسر امری رسائط کریں اور یہ ویسواسی جنہوں نے کی ویسواس پر قدم اٹھائے تھے جیسے ہم نے ان وچنوں کے اندر پڑھا اور دیکھا ہے پر ایک لمبا انتظار پرمانوں کا آبھاو تھا وہاں پہ دکھ ستاو تھے جیسے کہ پچھلے سبتہ ہم نے دیکھا اور سندے آنے لگے تھے اور دکھنے والا دیکھ ہتھارت دکھ رہا تھا اور دلوں میں وہ باتیں جو دکھنے والی نہیں تھیں جو مسیح میں تھیں وہ نہیں دکھ پا رہی تھیں اور وہاں کا جو مندر اور بلیدان یاجک اور یہ ساری چیزیں سوئم پر مشور نے ہستہ پیت کی تھی اور ان چیزوں کا بانت ہونے جا رہا تھا اور پھوشوانی کے روپ میں یویس سلم کے جو ویناس کے ساتھ ان سارے چیزوں کا سماپن ہونے جا رہا تھا اور سارے چیزیں اب سماپ تک کی جا رہی تھیں اور وہ سدا بنی نہیں رہیں گی اور کبھی بھی آگے بنی نہیں رہیں گی اور ہر ایک چیز مسیح میں پوری کر دی گئی چاہے وہ کھیمہ ہو چاہے وہ بلیدان تھے یا وہاں کھیمہ تھا اور چاہے آج کی تھی اور چاہے وہ اسرائیل کے پرو کیوں نہ تھے اور وہاں بلیدان ان ساری چیزوں کو مسیح میں پورا کر دیا گیا بیوستہ کے سموچ آیام بھی مسیح میں پورے کر دی گئے تھے ہر ایک آیام پورے کر دی گئے تھے جیتے کہ ہم نے سنا اور پروچھا تھا کہ ان کو چیتاب نہیں دی اور اس لیے ید ہم پیچھے ہٹتے ہو تو پھر کیا ہوگا تمہارے ساتھ اور جس سے تم جہاں سے تم نکل کے آئے وہ چیزیں نیرنتر نہیں بنی رہیں گے پر بہت سارے آیام کو ہم نے جانا اور یہ سارے چیز میرے حردہ کو پرمیشن نے رکھی چیز پھرمیشن 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 چیز پھرمیشن سارے ہم آئیں گے پھر تھوڑے سامی بعد پرمیشن ہمیں سامی دے گا تو جرور آئیں گے میرے بھائیوں بہنوں پھرمیشن کے بوجھ کے ساتھ اپنے آپ کو لہب کر لیں میرے بھائی بہن اور اس بوجھ کے ساتھ جڑیں جس سستان پہ پھرمیشن آتما ہمیں بھولا رہا ہے کسی اور ترقی کے ربی میں نہ رہیں پر ایک ہمار چاہت تو کہ پرمیشور ہماری پرمیشور کے آتما کے لئے ہم کھلے ہوئے رہے اور آج میں پرمیشور کے سبوچ کو محسوس کر رہا ہوں اور یہ دو چیزیں بہت اماعت پون ہیں ہمارے لئے اور جس سمیں میں ہم رہ رہے سمیں ایک بات سنشت کر لیں اور وہ اٹل رہے اور اسی لئے پرمیشور ان وشنوں کا ان سے کہہ رہا ہے ہمیں ضرورت تیاری کی اور اس پرکار کے وشواص کی اور پربو نے کہا کہ جب منش کا پتر باپس آگے تو کیا اس پرکار کا وشواص پائے کتنا ضروری ہے ست وشواص کی اور انت کے دنوں کی کلیش اور سیش لوگ کے اندر وشواص شاہوا سکتا ہے سمرت ہی نہیں آشیش نہیں اور بھوٹ چیز ہیں کسی وقتی کے جیبن میں اور پرمیشور آپ کو اس پہ غریب نہیں بنائے گا اور وہ سڑکوں پہ آپ کو بھیک مانگلی کیلئے نہیں بھیج دے گا اور ہر ایک آپ پورتی وہ ہماری پوری کرے گا جس کی ہمیں ضرورت ہے بچن کہتا ہے پرمیشور کا ہمیں آو سکتا ہے وشواز کی مسیح کے لئے جیئے اس کے ادیش کے لئے جیئے اس کے ایک گوا بنے رہے نانت کے دنوں میں اور یہ چنوتی ہمارے لئے پھر ہم لوٹ آئیں جو وچان ہم نے سنا پچھلے سبتہ ہر ایک چیزوں چیز دیکھنے والی تھی اب وہ پرمیشور کا نیا چیزوں پہ آئے گا اور اند دیکھی چیزوں پر انہوں نے وشواز کیا یہ تک مسیح جو اندیکھا تھا یا درش تھا دیکھا نہیں پر وشواز کیا اور ہم نے سپس ٹروپ سے دیکھا اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کے پاس اتما سمپتی ہے جو صدا بنی رہے گی کیسی بڑی شروع تھی انہوں نے اپنی شروع بہت اچھی کی جیسا پرمیشور کے بچان میں ہم ہم نے یہ بھی سنا کہ دھیرش کی آوست سکتا ہے کیونکہ کیونکہ وشواص میں ہمیں آگے بڑھنا ہے تو اور وشواص کو دھیرش دوارہ سہارہ دیے جاتا ہے پرمیشور کی اکشا پوری کرنے کے بعد راستے پہ چلنے کے بعد اس راستے میں آنے کے بعد ہمیں دھیرش کی آوست سکتا ہے جیسے پچھلے سپتہ ہم نے سنا کی انہوں نے وشواص کے ساتھ کام کی اور جو کچھ سنا اس کے پرکاشن میں آپ آگے پڑھے اور آگیا کاری رہے پر اب دھیرش کی آوست سکتا ہے تا پر ربو پرتیفل دے ربو پرتیفل سے پورا کرے اس لئے دھیرش کی آوست سکتا ہے ہمیں اور ہم دیکھتے ہیں یہ وشواصی جو نئے نیم کے جو عبرانی وشواصی ہیں اور وہ ان کی سروات آپ دیکھیں کہ انہوں نے سچے وشواص سے آگے بڑھے کوئی جھوٹا وشواص نہیں تھا وہ تو پرکاشت لوگ تھے ان کے اندر پرکاشن تھا اور وہ ساری پرنالی اور ریتیوں سے باہر نکل گیا تھے اور دیکھتے ہیں اور وہ لوگ کے سامنے تماشا بن گئے تھے اور جو لوگ بندی کے رحمے تھے ان کے پرتی ان کے ساتھ بھاگے تھے انہوں نے اپنی سمپتی کو آنہ سے لٹنے دیا اور یہ ان کی گوائی تھی جب وہ وشواص سے باہر آئے تو پویترات میں ان کی ایک گوائی درج کی ہم اس کا ورود نہیں کر سکتے ان کے وشواص کا ورود نہیں کر سکتے ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ کوئی بھاونا ملی گئے قدم تھے وہ وشواص کے ساتھ باہر آئے تھے اور انہوں نے پرمیشتور کی اکشا پوری کی اب تک یہ باتوں کو میرے کھانکت کر دینا چاہتا ہوں وہ سچے وشواص کے ساتھ باہر آئے تھے ان کا ادھار ان کا جو بابتیسو پانی کا اور پویتر آتما کا جو انبھو ان کے جیبن میں تھا یہ سارے چیزیں کھڑی تھے ان کے جیبن کی اور سچی سیوائیں جو آرم کے پیردوں کی وہ اس سے باہر آئے اور ستا نندہ ترسکار سب کا سامنے کی انہوں نے بہت سارے چیز ان کے جیبن میں تھی انہوں نے پرمیشتور کی پوری پر ایک لبہ سمیں جو دکھ تھا وہ فیلہ ہوا تھا ان کے سامنے اور یہ سب کچھ چیزیں ہونے کے بعد جو کچھ ہو دیکھ سکے اور وہ تھا جنگل کان باب اور اس لئے پولوس پریریت اسرائیلیوں کا ادھارہ لے کے آتا ہے تیس رہ دیائے میں اور اس لئے جب آپ گیار بات پڑھتے ہیں ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ پریریت کا بوجھ وہ ویسواسیوں کی ویسواس کے پرکھوں کے ایک سوچی لے کے آتا اور پرانے نیم کے جو پرکھیں ہیں ان کے ویسواس کی ایک سوچی ان کے سامنے لاتا ہے وہ جو نئی نیم کے ویسواسی ہیں اور گیارویت ایمکن بات پر جور دیا گیا ہے یہ سارے لوگ ویسواس کے دوارہ انہوں انہوں قدم اٹھائے اور وہ باہر آئے چاہے وہ حاول ہو ابرام ہو اور ہنوک اور چاہے وہ نو آؤں یہ سارے لوگ اور ان سارے لوگ نے ویسواس کی ریت پر سویکار کر لیا انہوں نے آگیا مانی اور آگے بڑھ گئے اور پرمیشور کی پرکٹ اکشا کو انہوں نے آتما ساتھ کر لیا اور ان اس سمیں کے لیے تھی اور اس ہی ویسواس میں آگے بڑھے ہوئے اور نئے نئے نئیم کے ویسواس جو عبرانی کی تا ان کے سامنے ان بات کو لے کی آیا جو کہ ہم گیار وی ادھے میں پڑھتے ہیں اب ویسواس وہ نشتہ ہے اور وہ کہتا ہے ان پراشینوں میں اس میں پرمیشور جن گواہی تھی ان کے جیون پریاند اور کئی تو اپنے جیون بھر اس آسا کی گئے وستو کے لقص تک نہیں پہنس سکے اور کچھ لوگ نے تو پرتفل بھی نہیں پایا اور آرے سے تکڑے کر دیئے گئے بجائے کہ ادھے پرتفل باتیں انہیں تاجہ چنوٹی کو سامنا کرنا پڑا اور ستاب کو سامنا کرنا پڑا اور یہ سارے ادھاریں پولس پریڈت لے کے آتا ہے ان کے اندر ایک چیز تھی ان کے اندر پرمیشور جن گواہی تھی پرمیشور کی آتما کے دور یاد رکھیں اور ان زندگیوں کے اندر ایک بات بہت جروری تھی وہ تھی کہ ان کا دھی رج نیر انتر ان کے انتر بنا ہو رہے اور اسی میں میں اپنے لئے اور دوسروں کے پرمیشور اور اماندار فیلیڈلفیا کی کلیسہ کیلئے پت رہے ہیں کیونکہ تُو نے میرے دیرج کے وچن کو تھامے رکھا ہے اور میں تجھے پریشاؤں سے بچاؤں گا اور یہ جوانتوں کا وصوات ہے دیرج اور میں تجھے پریشاؤں کے سمیں بچائے رکھوں گا جو اس سارے پرتفی پرہنے والوں پر پرکھنے کے لئے آنے والی کیسے نام آت پون ہے دیرج ہر ایک جہبند لوگوں کے جیوان کے لئے اور پرمیسر کے چونے ہوئے لوگوں کے لئے ان آت کے دنوں میں اور مہان پرکھنے والوں سے سنسار پر آنے والی ہے اور پرکاسیت واغ کے ایک پر پھر پہلا دیائے اور نو بھی آیت نو بھی آیت ہی جوان جو تمہارا بھائی اور یسو کے کلیش راج اور دھیرج میں تمہارا سہب آگئی ہوں یسو مسیح کے دھیرج یسو مسیح کے دھیرج میں سہب آگئی ہوں میں یہ ہوں نہ جو تمہارا بھائی یسو کے کلیش اور راج اور دھیرج تمہارا سہب آگئی ہوں پرمیشور کے وچن اور یسو کے گوائی مسیح کے گوائی کے قارن پتمس نامہ ٹیپو پتھا دھیرج اس کے راج میں اور دھیرج یسو مسیح میں اور ویسواسی جیبن میں دھیرج کتنا مہات پون ہے اور جیبت لوگوں کے جیبن میں ویسواسیوں کے جیبن میں دھیرج کی کتنی آؤں سکتا ہے اور کتنا مہات پون ہے یہ پرمیشور کے پتھرے میں جانا چاہیں گے اور اٹھائے بارہ پرمیشور کے پتھرے میں اٹھائے بارہ پہلی آئیت کا اور دھیرج کتنا دوڑے اور جو دوڑ ہمارے سامنے یسو کو تاکتے رہے یہاں نہ کہتا ہے کہ یسو کی دھیرج جیسے کہ پویتر وقت پرگرشت واقعی کے پہلے ادھیا نوبی آیت میں اس کا راج اور دھیرج وہ کہتا ہے دوڑ جو تو تمہارے سامنے ہیں اور دھیرہ سے تو دوڑو یسو مسیح کو تاکتے رہا اور یسو کی دھیرج پرگرشت واقعی پہلا دیا ہے نوبی آئے اور ان کو اس کو اور ابرانی کے پتر کے بارویہ دیا ہے کہ پہلی آیت کو جوڑ کے ہم دیکھیں اس کا راج اور اس کا دھیرج یوں نہ جو تمہارا بھائی یہ یسو مسیح کے کلیس و راج اور دھیرج میں تمہارے سے بھاگے ہوں اور دھیرہ سے وہ دوڑو اور یسو کو تاکتے رہا وہ کرتا ہے اور صد کرنے والا ہے ہمارے وشواس کا یسو کی اور دیکھتے رہا پرگر یسو مسیح کی دھیرج وہی وشواس کا کرتا اور پونڈ کرنے والا ہے یاد رکھیں یسو مسیح کو تاکتے رہا اور وہ ہے یسو مسیح کی دھیرج جو وہاں لکھی گئی نہیں ہے یسو مسیح کو تاکتے رہا اس کی دھیرج کو جو کرتا ہے اور پونڈ کرنے والا ہے ہمارے وشواس کا وشواس اور دھیرج ربیسو مسیح کے دوارہ ایک نمونے کے روپ میں ربیسو مسیح کے دوارہ وشواس اور دھیرج کا ایک نمونہ رکھ دیا گیا ہے یہ دو صدگوڑ ہیں اور یہ کارک جیوانتوں کے جیوان میں دیکھتے ہیں وشواس اور دھیرج دو صدگوڑ ہیں اور وہ جیوانت جیوانوں کے کارک ہیں ہم ہم جیوانت نہیں ہو سکتے ہیں اور نہ ہی جیوانت کلیسیاں ہو سکتے ہیں ان دونوں صدگوڑوں کے علاوہ نہیں ہو سکتے ہیں اور وشواس اکیلہ کافی نہیں ہے بلکہ دھیرج کی بھی آوست سکتا ہے بہت ہی مات بون ہیں پرمیشو رکھ شاہ پوری کرنے کے بعد آگیا کاریتہ کرنے کے بعد ہمیں دھیرج کی آوست سکتا ہے اور دو صدگوڑ ہیں جیوانتوں کے اور جیوانت کلیسیاں کے اور باہر بھی آتی آئے اور دوسری آیت میں یہ پرانی کا لکھنے والا کہتا ہے جس نے اس آناد کے لیے جو اس کے سامنے دھرا تھا لجہ کی چنتہ کیے بینا اور وہ وہ پتہ کے دائنے اور بیٹ گیا ہے اور اس نے جائے پائی اس نے وہ سارے ستاؤں کو سہ لیا دکھ کو سہ لیا ہے ہر ایک چیز کو اس نے سہ لیا ہے لجہ نندہ ترسکار سب کچھ اور سہ لیا اور بیٹ گیا پتہ کے دائنے آنکھ پہ یہ ادبود ادھار نے یہاں ہم دیکھ سکیں میرے بھائیو بینو یہ بہت امہت پون ہے ہمارے لیے ہمیں دھیرج کی آواز سکتا ہے وشواس و دھیرج وہ ہمیں سہنے میں سہتہ کرتے ہیں بہت سارے چیزوں کو سہنے میں کئی بار ہم کیوں نہیں سہ پاتے ہیں کیونکہ دھیرج کا بھاو ہوتا ہے ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ وشواس ہمارے پاس ہے میں جب اس دے میں آئے تھا میں نے ایک کیوت ادا کری اور بہت سارے میں نے دکھ اٹھائے میں اپنے پریبار کے سامنے ہنسی کا پاتر بن گیا اور انہوں نے میرے مجھا کڑائی ہنسے مجھ پہ اور میرے مجھا کڑائی میں ان دکھتوں سے ہو کے گنجرہ اور یہاں دھیرج کی آوستتہ ہے یہ ساری باتیں سہنے کے لیے لجہ کی چنطہ اور ہر ایک لجہ تم پہ آ پڑی ہر پرکار کے ترسکار تم پہ پہ ڈال دیا گیا اور میں اور آپ اسے سہ سکیں گے ہم اسے سہ سکیں گے پرمیشونا نکر دے گا ہمیں اور اس لیے ایک دوسرے مہاتپون وچار کی اور جاؤں گا ہمارے منن میں اور وہ یہ ہے جب ہم میں دھیرج ہے وہ ہمیں ایسے ستان پہ لاتا ہے سہنے کے ستان پہ ایک بار پھر ہبرانی کی پتھر کے تسویر دائے میں لانا چاہتا ہوں اور 38 و 49 وچن دھرمی ویسوا سے جیویت رہے گا یدی کوئی پیچھے ہڑ جائے اور وہ دھیرجونت نہیں ہیں لجہ کی پروہ کرنے میں اکشم ہے اس دکھ کو سہنے کو آسوکار کر دے دوسرے سبتوں میں اور دکھ سے گجرنے کیلئے ایک چھک نہ ہو میرا من اس سے پرسن نہیں ہوگا اور ہم اس میں سے نہیں ہیں ہم اپنے والوں میں سے نہیں کی ناس ہو جائیں ہم ویسواس کرنے والوں میں سے ہیں کہ اپنے پرانوں کو بچائیں گی پرانوں کو بچائیں گی یہ بہت مہتپورن وچن ہے اس وچن کے کچھ انعرثوں میں جاؤں گا جو ہماری ساہتہ کریں گے اتبا ترکی سمجھنے میں کچھ انوادوں سے میں پڑھنا چاہوں گا یہ بہت مہت ghast اور وستاریت بائیبل سے پڑھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے اور ہم ان کے جیسے نہیں کہ پیچھے ہٹ جائیں اور انت دکھ اٹھائیں اور پوری طرح ناس ہو جائیں پھر ہم ان میں سے ہیں جو وشواس کرتے ہیں اسے پکڑے رہتے ہیں اور پربو پہ بھروسہ کرتے ہیں اور اسی سے جڑے ہیں جو مسیح کہ دوارہ جو مسیح ہے یا مسیح ہے اور وشواس کے دوارہ پرانڈ بچاتے ہیں پرانڈ کو سنرکشت کرتے ہیں اور جے بی فلس انباز سے پڑھنا چاہوں گا اور انچالیس ہے اور نشتیں ہم ویسے بہتتے نہیں ہوں گے جو ڈر کا پیچھے ہٹ جائیں پر ویو جو وشواس وشواس کو پر قرار رکھیں گے جب تک کہ ان کے پرانوں کا ادھار پورا نہیں ہو جاتا جب تک کہ ان کے پرانوں کا ادھار پورا نہیں ہو جاتا جب تک کہ ان کے پرانوں کا ادھار پورا نہیں ہو جاتا اور بہت ہی بہمول انواد ہے یہ چارلز بی ویلیم انواد وشواس سے ادھار ہے وشواس جو ادھار دیتا ہے یہ تو لوگ پہلے سے ادھار پائے ہوئے تھے ببتیسوا پائے تھے آتما سے بھرے تھے اور یہ وشواس سے ادھار ہے پون ادھار ہم ان میں سے ہیں جو بسواس کرتے ہیں اور اپنے پرانوں کی جیت در ساتے ہیں ایک بار پھر پڑھوں گا ہم ان میں سے ہیں جو بسواس کرتے ہیں اور اپنے پرانوں کی جیت کو در ساتے ہیں پرانوں کی جیت جیت لینا در ساتے ہیں اور دوسرا انواد وشواس وہ ہے جو کہ جیون کو ارجت کرنے والا ہے جیون کو ارجت کرنا کنیت ٹیلر کا انواد یہ انواد کہتا ہے ہمارا وشواس اس میں ہے جو ہمارے پرانوں کی ادھار کا سوتا ہے یہ مہتی اچھا انواد ہے اب ہمارا وشواس اس میں ہے جو ہمارے پرانوں کی ادھار کا سوتا ہے نیو انگلیس ٹرانسلیشن یا انواد کہتا ہے ہمارا پاس وشواس ہے ہمارے جیون کو بناتا ہے ہمارا پاس وشواس ہے ہمارے اپنے جیون کو بناتا ہے یہ سب انواد میں نے کیوں پڑھیں یہ بھی فیلیپ کہتا ہے جب تک کہ ان کے پرانوں کا ادھار پورا نہیں ہو جاتا ہے پرین سارے انوادوں کے ساتھ ہم ان وچنوں کو دیکھیں اور پرمیشور ہمیں آنکھیں کھول دیں پرمیشور وچن کی سامت کو دیکھیں پرمیشور کی آدمہ سائتہ کریں ان آنکھ کے دنوں میں تاکہ ہم تیار کیے جائیں تاکہ ہم تیار کیے جائیں جو آجمائش سے ساری برتفیقی اوپر آنے والی ہے تاکہ ہم ان پر جائے پاس سکیں ویسواس و دھیرج کی دوبارہ پرمیشور ہماری سائتہ کریں تو ہمارے پر ویسواس و دھار کیلئے تاکہ پرانوں کو ہم بچائے رکھیں یاد رکھیں اور یہ یہ ہماری آشا کا لکش نہیں ہے اور یہ پرتفل نہیں ہے یہ ساری یوجنہ کا ایک بھاگ ہے اور سارے بیبرن میں نہیں جائیں گے وہ کس پرائے سے پہویتراتما ہمیں بتانا چاہتا ہے اور یہ وستانے جہاں ہماری دکھتیں ہیں ہم پر وشک چکھ جانتے ہیں ہم ویسواس میں چلیں اور پرمیشور ہمیں دکھانا چاہتے ہیں کہ کہاں ہے دکھت چاہے وہ ہمارے ساتھ آج ہو اور چاہے وہ سارے جو عطیت کے راچین ہیں اور پربو کے بھی سارے جن جن کی چھرچہ ہے برانی کی پتری یار بیتیاں میں پر ویسواس میں ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ ہماری دکھتیں کہاں ہیں اور وہ یہ ہے ہمارے پران کے ساتھ ہمارے پرانوں کے منصف کے ساتھ پرانوں کے چھتر میں یہی دکھتیں ہیں ہمیں پرانوں کے منصف میں دکھتیں ہیں اور وہاں دکھتیں ہیں اور دوسرے شبتوں میں ویسواس کے مارگ میں دکھت ہے دکھت ہے ویسواس کے مارگ میں اور دھیرج میں اس ان پرانوں کے منصف میں اور دکھت وہاں ہے ویسواس کے اور دھیرج کے مارگ میں پران کے منصف کو یدی آپ کے پاس پران ہے یدی آپ کے پاس پرانوں کا منصف ہے یدی آپ کے پاس پرانوں کا منصف ہے یدی آپ پرانوں کا چھتر ہے جو بھوٹی اکشا اور بھاونہ ہے اور بدوار کی جو بائبل ادھیتیں اس میں میں ساری بات پر منصف کیا تھا اور ہم اچھے سا سمجھ پائیں گے یدی آپ کے پاس پران ہے بددی اکشا اور بھاونہ اور پھر ویسواس کرتے ہیں پرمیشور پر اور پرمیشور پر بھی ویسواس بھروسہ کرتے ہیں اور ویسواس میں آسانی سے چلتے رہیں گے آپ کو کسی پر کوئی دکھت نہیں ہوگی یدی آپ کا سپران ہے بددی اکشا اور بھاونہ اور جو کچھ پرمیشور پر کہہ رہا ہے آپ اس پر ویسواس کر لیں گے کیونکہ آپ پرمیشور پر بھروسہ کرتے ہیں اور پرمیشور نے جو کہا اس پر آپ ویسواس کرتے ہیں کوئی دکھت نہیں ویسواس کے مدے پر کسی پیار کی کوئی دکھت نہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس بات سے سہمت ہوں گے اور اس سے پرکار سے دھیرش کے ساتھ بھی آپ جانتے ہیں کہاں آپ کی دکھتیں ہیں اور جب دھیرش کی بات آتی ہے وہ اتجار نہیں کر سکتا اور وہ ویسواس بھی نہیں کر سکتے تو آپ کیوں ادھیرے ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کے پراند کے قرن ہے پراند راستے میں ہے آپ کے ویسواس اور دھیرت کی راستے میں میں امید کرتا ہوں کہ آپ پراند راستے کے دوارے یہ دیکھ سکیں گے اور اور وچن کہتا ہے یہاں پہ پر بھی جو پراند بچانے کے لئے ویسواس کرتے ہیں اور پراند جیت لینے پہ ویسواس کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پراند کو پورن ادھار میں لی آتا ہے جیسا ہم جی بی پیلپ انواد میں پڑھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے یہ پرمیشور کا مہانکار ہے ہمارے زندگیوں میں پرانوں کو بچا لینا نہ کہ کھو دینا پرانوں کا ادھار اور مجھے اور آپ کو پرانوں کو اپنی اور لی آنا ہے پر آتما کی اور لی آنا ہے پرمیشور کی اور لی آنا ہے بھتی بھتی اکشا اور بھاونا یہ پراند جو پراند کے وشواس و دھیرج کے مارگ میں کھڑے ہیں یہ ستاری چیزیں ہمیں پرانوں کو جیت لینا ہے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پرانوں کو تو جیت رہے ہیں پر اپنے پرانوں کو کھو رہے ہیں وہ دوسروں کے پرانوں کو تو جیت رہے ہیں پر اپنے پرانوں کو کھو رہے ہیں میں ان میں نہیں ہونا چاہتا میں کوئی سندھے نہیں میں پرانوں کو پرانوں کو جیتنا چاہتا ہوں پر اپنے پرانوں کو کھونا نہیں جاہتا میں امید کرتا ہوں کہ ہم سمجھ پا رہے ہیں کوپی طرح پراموری ساتھ تکرے سمجھنے میں اور پرانوں کو پرمیشویر کی اور لانا ہے پرانوں کو بچانا ہوگا پرانوں کو بچانا ہوگا جیسے ہم نے سنا اور پرمیشویر کی اور اسے لانا ہے ہمیں دوسرے شبدوں میں اور ہمارا جو پرانو کا چھیتر ہے اور اس سے پرمیشور کی اکشا کے تالمیل میں لانا ہے اس کی بدھی اکشا اور بھاونہ جو پرانو کے چھیتر ہیں ہمارے اور یہ پرانو کا چھیتر ہے اسے ہمیں پرمیشور کی اکشا کے تالمیل میں لانا ہوگا اور یہ پرانو کا چھیتر میرا اور جو پران جس میں بدھی اکشا اور بھاونہ ہے اس کی اکشا کے سانت پنتی بد ہو جانا چاہیے کہ ہمارا پران ہماری سیوہ دھینتہ میں آ جائے اور پرمیشور کی اکشا پوری کرنے کے لئے کہ ہمارا یہ پران اس تالمیل میں آ جائے تاکہ وہ ہماری سیوہ دھینتہ میں آئے پرمیشور کی اکشا کے لئے اور ہمیں تب انت تک لے آئے ایک باتیات رکھیں جب ہم پرمیشور کی آگے پڑھتے تو ایسا نہیں کہ ہم پرانوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور پران ہمارا بھاگ ہے ہمارے زندگی کا ابھین بھاگ ہے ہمارے اسٹیتو کا ابھین بھاگ ہے اور پران کو بھی دیب آنتے تک لانا ہے اور یہی انتی کی بات ہے یہ بائیبلی سٹیڈی بھی ہم نے سنا تھا اور ایک ایک نہیں ہو جائے گا سب کچھ ہمارے اپنے جیون کی دوڑ ہے اور ہم جانتے ہیں اسی اسطان پہ بہت سارے سندے آفشواس ہیں بہت سارے پرسنے ہیں اس لئے یہیں نیسر کے سمویدن ہی اندریہ ہیں بہت سارے مانوی ویچار ہیں یہ سارے چیزیں آتی ہیں ویسواز کے مارک میں یہ سارے چیزیں آ جاتی ہیں اس بات کو ہم سمجھ سکیں اور میں کہتا ہوں اور جن لوگ کے ویسے میں ہم پڑھتے ہیں عبرانیک بطری گیار بھی ادھیائے میں انہوں نے انہوں نے سب کچھ سامنا کیا ہے وہ یہ الگ نہیں سندے ویسواز آویسواز پرسنے مانوی ویچار یہ سب کچھ ان کے سامنے آئے ویسواز کے مارک میں اس سارے چیزیں ان کے سامنے آئے ہم یہ دیکھتے ہیں یہ سچائی ہے اس بات کو ہمیں سمجھ رہا ہوگا مائمہ بائدولان سچائی ہے سیون کی بہار لہی سچائی ہے جیونت کلیسیہ سچائی ہے پرمیشن پاس انت کے سامنے کی کلیسیہ ہوگی اس بہارنک سامنے سے سامنے میں وہ گریمہ مہنوچائی پہ پہنچے گی یاد رکھے ہمیں بسواز کی آوست سکتا ہے اور دھیرج کی آوست سکتا ہے کہ ہمارے پرانوں کو ہم بچائیں اور یہ بہت ماتپر چیزے سے جاننا ہوگا پران جو ہے وہ بسواز اور دھیرج کے مارگ میں آتا ہے اور اس پران کو بچانا ہے اسے جیت لینا ہے اور اسے اس تال میل میں لے کے آنا ہے اسے ہمیں کاٹ نہیں سکتے یہ ہمارے زندگی کا بھاگ ہے اور پرمیسور یہاں کام کرنا چاہتا ہے اور یہ جان لینا ہمارے بہت ضروری ہیں اور پرمیسور آج کیا کام کر رہا ہے اور اور پرمیسور انہیں آبا جاہی بھی ہین کھنڈوں میں نہیں بات دینا چاہتا ہے آتما پران ایک ایک کھنڈا لگ لگ وہ ہمیں نردوس پرسط کرنا چاہتا ہے آتما پران اور پورا سطح ہمارا بچانا چاہتا ہے ہمارے پران کو پرتک نہیں کر دینا چاہتا اور کہیں کہ یہ مات پر نہیں مرے لیے اور میں چنتے تو آپ کی آتما کے لیے آتما تو بچ گئی کافی ہے اور پرمیسور کا نیرندتر ہونے والا ادھار اور وہ ہے ہمارے پرانوں کو ادھار ہے اور پرانوں کا جو چھتر ہے وہ پرمیسور کی اور لانا ہوگا اور یہ مہتبون ہے ہمارے لیے بہت سارے لوگ اسے آسیبکار کر دیتے ہیں آج اور میری آتما بچائے گی کافی میرے لیے اس لیے برانی لے کرک لکھتا ہے تو تم اس مہان ادھار کو تجھ جان کے کیسے بس سکتے ہو اردھار پرمیسور ایسا نہیں کہے گا کہ اپنے پرانوں کی چند کی چندہ نہ کرو اپنے لالسہ کی چندہ نہ کرو اپنے جو گس آ جاتا ہے اس پر چندہ نہ کریں گھڑنا کرنے کی چندہ نہ کریں آتما بچگے کافی ہیں اور پرمیسور پرانوں کا چھتر کو آئیس پرس اور آپ پریورتیت نہیں چھوڑ دے گا اور پرمیسور چاہتا ہے کہ پرانوں کا چھتر بتلے اور پرمیسور کے اکشا اور دیش کے ساتھ وہ تالمیل میں آ جائے پرمیسور اور یہ آنکھیں کھولے کہ ہم یہ دیکھ سکیں اور اس پاس کے لوگ جو کی عبرانی کی پتری جار بی ادھیا میں لکھے گئے ہنسے جیون کو دیکھیں ایسا ویچار نہ لیں کہ پرمیسور چندہ نہیں کرتا ہے پرانڈ کی اور پرانڈ کی منصف کی پرمیسور چندت ہے اور آپ سورس سے پرمیسور پرمیسور نے یہ باتوں کے سبسٹ کر دیا تھا کہ اپنے اپنا انکار کرو اور گروس لے کے آنے تھا تم میرے چیلے نہیں ہو سکتے اور تمہیں پرانڈ کو میری اکشا کے تالمیل میں لانا ہوگا اور پرانڈ کو ادھیا دن اس پرانڈ کو لانا ہوگا اس پرانڈ کی ویچار کو نہ لیں کہ پرانڈ کو وہ کٹ دے گا پربو اور الگ کو اس سطح پر اسے رکھ دے گا پرمیسور ہماری آتما کے ساتھ بیوار کر رہا ہے ہماری آتما میں اور اس کے مادم سے تاکہ پران بچا لیے جائے یا پا لیے جائے ہماری آتما میں اور ہماری آتما میں آتما کے مادم سے پرانڈ بچا لیے جائے پرانڈ کو بچا لیے جائے اور اس کو جیت لیے جائے اور وہ پرانڈوں کو بٹور نہ چاہتا ہے اور وہ پرمیشور کی اکشاور پرمیشور کی ادھیل لے آنا چاہتا ہے اور ایسا کرنے کے لیے پرمیشور کی آتما اور بچن کو ہمارے آتما میں کام کرنا ہوگا اسی طرح سے ہم اپنے پرانوں کو بٹور سکتے ہیں یا بچا سکتے ہیں اور وہ اپنے پرانوں کو پرمیشور کی اور لا سکیں یہ مہانکار پرمیشور کا اور پرمیشور افلاسی ہمارے اندر یہ کرنے کے لیے اور ہم نے یہ سنا ربی یسو مسیح کا دھیرج ہمارے ویسواس کا کرتا اور صدق کرنے والا ہے اس دوڑ کو دوڑیں دھیرج کے ساتھ سہتے ہوئے اس کروز کو سہتے ہوئے اور بینہ لججہ کیے ان باتوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا یہ پران ویسواس کے مارک میں کھڑا ہو جاتا ہے اور اس لیے ہمیں دھیرج کے آواز سکتا ہے ہمیں دھیرج کے آواز سکتا ہے تاکہ پران کو جیت لیں اور پرمیشور کیوں اور اسے لیائیں اور میں جانتا ہوں میری زندگی میں کئی پریشتیوں میں میں آیا اور میں جانتا ہوں کہ آپ بھی کئی پریشتیوں میں آئے ہوگے جب ہم اس بولاہٹ کا نشرن کرتے ہیں جب ہم ویسواس پہ قدم اٹھاتے ہیں اور اس بولاہٹ کے پرتی آگیاکاری ہوتے ہیں اور ہم جانتے کہ ویسواس کیا ہو سکتا ہے ویسواس پرمیشور نے ہمیں دیا ہے اور ہم نے پرمیشور پہ بھروسہ کیا اور ہم نے پرمیشور کے پرتی آگیاکاری رہے اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ پران اب کھڑا ہو رہا ہے میں اپنے آتما میں جانتا ہوں کہ کیا سچائی ہے اور میں اپنے آتما میں جانتا ہوں کہ سچائی کیا ہے اور پرمیشور کی منصر میرے لیے کیا ہے میں آتما میں جانتا ہوں کہ اس مہمہ مہدولن کا بھاگ ہوں اس نے مجھے اس دے میں لے کے آیا مجھے ایک جممیدار ہی دی میں اس پرسٹروپ سے پرمیشور کی اکشہ دیکھتا ہوں بہت اس پرسٹروپ سے اور اس اکشہ کے سمدھ میں میں بہت سارے چھتر میرے جیون کے اندر میں پرمیشور اکشہ میں اسے دیکھتا ہوں اور جب میں ان مارکوں میں چلتا ہوں میں ایک سارے چھتر کو پاتا ہوں میرے ہی پران میں میں اپنے پرانوں میں سارے چھتا ہوں اور اسی سارے چھتر کو آپ بھی اپنی زندگی اپنے پران میں دیکھتے ہوں گے اور آپ کا جو سارے چھتر ہے وہ سارے پران ہے وہ کھڑا ہوتا ہے وہ پرشن کا نارم کرتا ہے کیا یہ پرمیشور ہے وہ سندھی لے کیا آتا ہے کب تک ید یہ پرمیشور ہے تو یہ کیوں ید یہ پرمیشور ہے آپ سے بہت پیار کرتا ہے تو پھر یہ کیوں وہ آپ کی وشتیتی کو جانتا ہے وہ آپ کی دیکھتوں کو جانتا ہے تو پھر کیوں آپ نہیں کر سکتے آجاؤ اور تمہارے لئے کٹھے نہیں اور دوسروں کے لئے ہو گا اور آپ باہر آجاؤ اور آپ پیچھے کھسک جاتے ہیں تو تم دوسروں جیسے نہیں ہو تمہاری پرشتیاں دوسروں سے الگ ہیں تمہاری پرشنگوں میں الگ ہیں یہ سب چیزیں ہم اپنے زندگیوں میں ان کا سامنا کرتے ہیں اور انسانوں میں ہمیں دھیرش کی آواز سکتا ہے اور جب ہماری بہت 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 بیواری کلوک سے جب پریشتیاں ہمارے سامنے آتی ہیں تو کیا پرمیشور کرنے جا رہا ہے پرمیشور ہماری زندگی میں کیا کرنا چاہتا ہے کیا پرمیشور ہمارے پرانوں کو ناز کر دینا چاہتا ہے اور یہ پرسوٹ اٹھتا ہے کیا وہ الگ کر دینا چاہتا ہے اور پتہ اس کے سلچے قصدوار الگ کر دینا چاہتا ہے اور جب آپ نے مسیح کو پرابت کے اگر اچھی جانا گھڑ جاتی کتنا عدبت ہوتا تو یہ پران کا منسو مر گیا ہوتا کوئی پرسن نہیں ہوتا کوئی روکنے والی چیز نہیں ہوتی اور پرمیشور یوں ہی پرانوں کو الگ نہیں کر دیتا کہ پرمیشور ایسا نہیں کرتا کہ جب میں تیرے جیبن میں آیا تیرے پران کو نسکری کر دیا یہ پرمیشور کا مرگ نہیں ہے اور یہ جب انتتا بھی نہیں ہے پرمیشور ہماری سائتہ کریں اور دھیرج اور اور وشواس جے بند کرتے ہیں سمیہ گوچر گیا ہے ایک دو چیزیں باتنا چاہوں گا جن جو پرمیشور کے ساتھ چلے ان سب نے یہ سامنا کیا یہ مہن سچائی ہے سندے پرشن رانڈ کئی ویچاروں کو لے کے آتا ہے تو اپنے زندگی میں آپ کے اس پرکار کی استطی لیتے ہیں ستھ جاننے کے بعد ہم کیا استطی کو لیتے ہیں اپنے جیبن میں اور یہ استطی ہیں جو پرمیشور کے لوگوں نے اپنے جیبن میں لی جب آپ رام کے جیبن کو دیکھتے ہیں اور کچھ پرسن اٹھے اور رانو کا منسوٹ کھڑا ہویا اور اس نے اپنے ویچار اور اپنی یوجنہ بنائی اور وہ مصر چلا گیا اور اس کے پاس تو پرمیشور کی پرتکیان اور ونس کے ویسے میں باتیں تھیں پر انو نے کچھ چیزیں سیکھے اپنے جیبن میں اور یہ اس کا قدم تھا اور یہ ستھے بھامیشور سے قدم لینا ہے جب نے پرانڈ سے کہوں کئی سندے ہیں بھائے ہیں پرشن ہیں اور سنگر سے میرے اندر اٹھتے ہیں اور پرمیشور کی پرکٹ اکشا کے ویرود میں میرے جیبن کے اندر اس چیزیں اٹھتی ہیں اور مجھے اپنے پرانڈ سے کہنا ہوگا جب میں سمویدن سیل نہیں رہا میں نے دکھ اٹھایا اور سندے کو میں سمرپت ہو گیا تھا اور آتی تو میں نے دکھ اٹھایا اور سندے تھے میرے اندر پرشن تھے میں نے دکھ اٹھایا کیونکہ میں اناگیاکاری تھا میں نے دکھ اٹھایا کیونکہ میں نے پرمیشور کی وچن اس کی آبادشو بھروسہ نہیں کیا تھا میرے جیبن میں برا سمیت تھا میں اپنے پرانڈ میں دکھ ہی تھا اور اپنی آتما میں میرے پرانڈ اور پرانڈوں کا منس جو کی مجھ پہ میں نے اس کو راج کرنے کے لیے دے دیا تھا میری آتما نے دکھ اٹھایا میرے پرانڈ کی درڑ آواز اس نے مجھے سمکچن کے اسطان پہ لیا ہے جہاں پرمیشور کا آتما لے جانا جہاں پرمیشور کا آتما مجھے لے جانا چاہتا تھا وہاں جانے سے میں انک شکرہ اور اس لیے اور میرا میرا درہ نشے یہ ہے آج کی اب میں اپنے پرانڈ کے پاس اس کے مارگ اپنے مارگ کہ اس کے پرانڈ کے پاس اس کے مارگ نہ ہو میرے بھائیو بہنوں جو پربو میں ایسے نرنے ہمیں لینا ہوگا کئی پریشن ہوئیں گے سندے ہوگا پران اٹھے گا اپنے ویچاروں کے ساتھ اور ہمیں ٹھیک لگیں گے وہ دکھنے والے ہوئیں گے پرمانت کرنے والے ترک ہوئیں گے تو ہمیں ایک درد قدم اٹھانا ہوگا میں نے ہانی اٹھائی میں نے آتھ میں ہانی اٹھائی دکھ اٹھایا اب میں آگے اپنے جیبن میں اسے انومتی نہیں دوں گا جب یہ چیزیں میرے اندر پران کی اٹھیں وہ اسے سندے پیدا کیا نیسر کے پروتیے میرے پرانوں کی جو تھیں انہوں نے پربیشور کی چیزوں پر پرسن کیا اور کئی بار میں نے دیکھا کہ انہوں نے ملک پر پرہار کیا اس بلاہٹ کے وسے میں اس جمہداری کے وسے میں اس جیبن کے وسے میں اور اس چلن میں اور میں انومتی نہیں دوں گا کہ وہ مجھ سے وہ لڑائی کرے میرا پران اور مجھ سے پرشن کرے مجھے سنگ کچھت کرے مجھے اپنے پران سے کہنا ہوگا نہیں نہیں میرے پران نہیں میں اپنے پرمیشور کے ساتھ جاؤں گا میں سجھے سمبلت نہیں کروں گا میں اپنے پرمیشور کو سمبلت کروں گا کیونکہ یہ اس کی اکشہ ہے میں پرمیشور کو سمبلت کروں گا کیونکہ یہ پرمیشور کی اکشہ ہے اور میرے پران تجھے اپنے پرمیشور کے مارگو پہ جاؤں گا تجھے میرے ساتھ آنا ہوگا ایمین اور اس مہمم میں ٹپڑنے کے ساتھ میں سمبلت کرنا چاہوں گا پران تیرے پاس تیرے مارگ ہیں پر اب آگے سے نہیں تجھے میرے ساتھ جانا ہوگا میں پرمیشور کے مارگو میں جاؤں گا یہ میرا نرڈہ ہے میں پرمیشور کے ایک شک ساتھ بندہ ہوں کیونکہ وہ اپنی اکشہ سے بندہ ہوا جو اس نے پرکٹ کی ہے اس لیے یہ میرا نرڈہ ہے اور اتیت میں ایسا ہوا پر اب آگے سے نہیں میں پرمیشور کے ساتھ جاؤں گا انت تک پرمیشور کے ساتھ اور تجھے میرے ساتھ جانا ہوگا ایمین کیا آپ اس وچن میں وشواس کریں گے کیا آپ وچن کو سوکار کر سکتے ہیں تو آپ دھنے ہیں یدی آپ اس وچن کو گرہنڈ کرتے ہیں اور وشواس کرتے ہیں پرمیشور پہ تو اس کا وچن اور اس میں سامر تھے کہ وہ ہمارے زندگی اندر کام کرے گا پرمیشور ہمیں سب کی سائتہ کریں پرمیشور کیور دیکھیں پراتنہ میں آئیے اپنے ستانوں میں کھڑے ہو جائیں دیکھیں گے دیکھیں گے بہتہ کھڑے ہو شکاید اللہ علیہ شب ع Fauci opened our eyes Heavenly Father ہمارے کے لئے in thee oh God Lord thank you for circumcising our ears even as we yielded to thy voice oh God Lord you spoke your word in and through the apostles you burden your servant of God who write to the Hebrew believers to reassure them yes God of their salvation that it is secure in Jesus hallelujah Lord and it's legitimate not to be wavering about it Lord and the other object was to prepare them for that was coming that prophetic word that is to be fulfilled in a few years from then Lord we know we are living in similar times oh God we pray that you will help us to receive that prophetic word even into our lives today Lord Jesus the things that you have spoken Lord Jesus about the end times those things are about to happen times of great uncertainties many things happening oh God much beyond the man the understanding of man many many things are happening upon the face of this earth the wisdom of man is failing to understand it Lord at the same time the love of many are waxing cold many are departing from faith low Christ is here low Christ is there iniquity yes or God in the holy place Lord you are preparing your church now faith is the assurance of things hoped for yes Lord and the proving of things not seen the elders of faith did bear a witness they born a witness oh God help us in these days Lord that we would not be of them who will draw back but have faith to the saving of the soul the winning of the soul the complete salvation of the soul hallelujah help us Lord patience the patience of Christ looking unto the patience of Christ looking unto Christ the author and the finisher of faith enduring the cross despising the shame yes Lord help us father we see what stands in the way is our soul realm and you want to save that soul you want to bring that soul into the subjection Lord help us to come to that strong resolve in our lives not to take the way of the soul anymore but to say to the soul I am going the way of God you need to come along you have to subject to God subject to my spirit father help us open our eyes of understanding you have spoken a word that will bring us to victories in our lives a word that will bring us to an overcoming life in the coming days help us father Zion shall truly arise and sit down with you on your throne we thank you father for thy word let it help us in the coming days let it enter into our inward man holy spirit seal this word take it and seal it upon our hearts it's a humble prayer give you the glory give you the praise again continue to minister to us oh god as we move out of this place oh god it's our prayer your word will continue to energize us speak to our hearts lord help us thank you father give you all the glory and praise help us lord that we may be able to meditate upon this word further in the coming days thank you father once again give you the glory give you the praise jesus most precious and matchless name we pray amen